ایک ایسا سیریل کلہ جو بوری عورتوں کو بناتا تھا اپنے حوض کا شکار جرم کی سچی کہانی سن 1950 کے انت میں اور 60 کے دشک کے شروعات میں امریکہ کے لوس انجلس اور کیلیفونیا کی سرکوں پر ایک ایسے سیریل کلہ کا آتنگ تھا جو اپنا شکار صرف بوری عورتوں کو بناتا تھا یہ سیریل کلہ پہلے ان کا بلتکار کرتا اور پھر نرمتہ سے ان کی ہتیا کر دیتا اس سیریل کلہ کا اتنا آتنگ تھا بوری مہلائے گھر سے نکلنے سے گھبراتی تھی ہم اسی سیریل کلہ کے بارے میں جانیں گے جسے دنیا باؤنسنگ بول کلہ کے نام سے جانتی ہے 28 مائی 1969 کو روت گوین نام کی ایک 57 برشیہ مہلہ اپنے کام پر سے گھر کی طرف آ رہی تھی دوپہر کا سمیہ تھا اچانک پیڑ کے پیچھے چھپا ایک ویکتی باہر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک موٹا دنڈا ہوتا ہے اس ویکتی نے اچانک روت کے اوپر حملہ کر دیا جس سے روت بری طرح گھائل ہو گئی اس کے بعد اس ویکتی نے روت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے پاکنگ ایریا میں لے آیا اور پھر اس کے ساتھ بلاتکار کیا روت کی چلانے کی آواز کچھ لوگ سن لیتے ہیں جب وہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں تو وہ ویکتی ان کے آنے کی آواز سن کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے روت کو ہسپٹل لے جایا گیا مگر کچھ سمیہ بعد اس نے دم تھوڑ دیا روت کے اوپر سات سال پہلے بھی حملہ ہوا تھا جب وہ کسی کام سے باہر جا رہی تھی تو ایک کار میں سوار ویکتی نے اسے جبرن اندر بیٹھانے کوشش کی روت نے اس کا ویرود کیا اور جب وہ بھاگنے لگی تو اس ویکتی نے پیچھے سے اس کے پیٹ میں گولی مار دی لیکن روت اس گھٹنا میں بچ گئی پر روت آج اتنی بھگیشالی نہیں تھی حالاکہ یہ گھٹنا اس قلعہ سے سمبندت نہیں جس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں روت کی ہتیا کے آٹھ مہینے بعد 29 جنوری 1960 کو اماندہ روکفیلو 73 نام کی مہلا کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی اور اس کی لاش اس کے گھر سے کچھ ہی دلی پر ملی پھر 10 فروری 1960 کو اینکوٹر 60 نام کی مہلا کی ہتیا تب کر دی گئی جب وہ چچ جا رہی تھی 2 مئی 1960 کو علمائیہ رامیلہ 74 نام کی مہلا کا اس کے گھر میں بلتکار کیا گیا اور پھر اسے بھی جان سے مار دیا گیا 13 مئی کو اپارٹمنٹ مینجر ایلوہ گرین 60 کی اس کے فلیٹ میں ہتیا اور لوٹ پارٹ کی گئی جانچ میں پتا چلا کی اس کے ساتھ بھی بلتکار کیا گیا تھا 20 جون کو گریس اے مور کی بھی ہتیا کچھ اسی طرح ہی گئی ان سب ہی ہتیاوں سے پولیس بہت پریشان ہو چکی تھی ان کے اوپر دباو بڑھتا جا رہا تھا لیکن ان کے پاس ہتیارے سے جڑا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اسی بیچ 26 جون 1960 کو ایک اور ہتیا ہو گئی مرسیڈیج لینگرون 72 کی اس کے گھر میں بلتکار کیا گیا اور پھر چادر سے گلہ دبا کر اس کی ہتیا کر دی گئی لیکن اس بار ہتیارہ سپشٹ روپ سے دیکھا گیا مرسیڈیج کی سہیلی اور روم پارٹنر ایڈیلا ویلیم سٹو سے کام ختم کر کے گھر آئی تو ایک ویقتی کو اس کے اپارٹمنٹ سے باہر جاتے دیکھا وہ ویقتی ایک اشویت تھا جس کی لمبائی 6 فیٹ کے آس پاس تھی وزن لگ بھگ 70 کلو گرام کا تھا ایڈیا میں جب بات پہنچی تو یہی سے اس کا نام دہ باؤنسنگ بول کلر پڑ گیا پولیس نے اس ویقتی کی سکیچ بنوایا اور شہر میں جگہ جگہ چسپا کروا دیا کچھ ہی دن میں پولیس کو خبر ملی سکیچ سے ملتا جلتا ویقتی ایک مال میں دیکھا گیا ہے جس کے ہاتھ میں بھی ربر کی سفیڈ بول ہے پولیس موقع پر پہنچ کر اس ویقتی کو گرفتار کر لیا اس کا نام نوبل ہاپا تھا جو کی بس دھونے کا کام کرتا تھا اس کا چہرہ ہو بہو سکیچ والے ویقتی سے مل کھا رہا تھا لیکن اس کی لمبائی اس ویقتی سے کہیں ادھک تھی جانچ میں بات صاف ہوں گئی کہ یہ وہ ویقتی نہیں ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے اسے دو دن بعد رہا کر دیا گیا دس جولائی کو سین ڈیاگو میں ایک راج مستری کو گرفتار کیا گیا جس کی شکل سکیچ والے ویقتی سے ہو بہو ملتی تھی اس کے جوتے بھی اس ویقتی سے مل کھا رہے تھے جس کے بارے میں ایڈلا ویلیمز نے پولیس کو بتایا تھا لیکن اس ویقتی کے خلاف بھی کوئی تھوست ثبوت نہیں ملا جس کے کارن اسے بھی چھوڑنا پڑا کچھ دن بعد کسی کالیج کے اپارٹمنٹ میں ایک مہلہ کی چلانے کی آواز سنی گئی جس کے ترند بعد پولیس کو سوچت کیا گیا جب پولیس موقع پر پہنچی تو ریمن وارڈ کلیمنز پیتیس نام کے ویقتی کو اسی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور آس پاس کی جگہوں کی تلاشی لی گئی تو نینہ تی تھرون انیس نام کی مہلہ کی لاش پولیس کو مل گئی جس کی ہتیا گلہ دبا کر کی گئی تھی کلیمنز نے اس ہتیا کی جمہداری لی کلیمنز نے پولیس کو بتایا نینہ کو اس نے اپنی کار میں ملفت دیا تھا اور اسے بتایا کہ وہی باؤنسنگ بول کلر ہے پولیس کو اب اہم سراغ مل چکا تھا انہوں نے کلیمنز کا پولیگراف ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا اس میں اس نے نینہ کی ہتیا کی بات تو قبولی لیکن باؤنسنگ بول کلر والی بات اس نے جھوٹ بولی تھی نینہ کے قتل کا دوش کلیمنز کے اوپر لگا اور اسے عمر قید کی سجا ملی لیکن پولیس کو جس سیریل کلر کی تلاش تھی وہ اب بھی ان کی گرفت سے دور تھا سندے کے آدھار پر کچھ اور ویقتیوں کو گرفتار کیا گیا آج بھی اے رہسیہ بنا ہوا ہے کی the bouncing ball killer کون تھا